ہمارے اگلے مقررل ڈاکٹر کامران خاہ صاحب ہیں جو ممبئی کے ایک نامور کینسر سرجن ہیں جو روبوٹ ٹیکنیک سے سرجری کرتے ہیں آپ سیفی اور جسلوگ ہسپتال سے وابستہ ہیں ایک کینسر سرجن کے طور پر آپ کے ستائیس سالہ تجربات نے آپ کو نہ صرف ایک ماہر سرجن بنا دیا بلکہ کینسر مریضوں کی بیماری اور ان کی مالی حالت نے آپ کے دردمند دل کو فلاہی راستے پر ڈال دیا اور آپ نے آنکولوجی کیئر ایسوسیٹس فاؤنڈیشن نام سے عوامی خدمت کی ایک تنظیم تشکیل دی جو خصوصاً دیہاتی علاقوں کے مریضوں کے علاج کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور ماہرین فراہم کرتی ہے بلکہ ضرورتمندوں کی مالی مدد بھی کرتی ہے سچ ہے کہ جس دل میں اللہ کا کلام اتر جاتا ہے وہ نرم ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب نے اپنے آپ کو قرآن کا تعلیم علم کہتے ہیں احقر سمجھتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ ایسی طلب ہم سب کو ملے اور ایک موڈیفائیڈ شیر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جھکا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے جھکا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا قرآن میں گھل کر گلو گلزار ہوتا ہے یہ دانا دانائی والا دانا ہے وہ والا دانا نہیں ہے کہ دانا قرآن میں گھل کر گلو گلزار ہوتا ہے میں بسد احترام ڈاکٹر کامال خاص آپ کو دعوت کے سخن دے رہا ہوں تشریف لائیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ اللذی حدان لی حازا وما کننا تدیا لولان حدان اللہ بڑی حمد ہے اس رب کی اس مالک کی جس نے ہم کو ہدایت دی اس قرآن کو سمجھنے کی اس کی فہم کو سمجھنے کی اور اس کے ہدایت کے بغیر ہم یہ کام کبھی نہیں کر سکتے تھے میں سلام پیش کرتا ہوں اور اب اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر اسلام پرویز ساکیب بھائی ڈاکٹر زیاہدین احمد اور ڈاکٹر آکیل احمد یہ سب میرے لئے ایک انسپیریشن رہے ہیں پچھلے کانفرنسز میں میں نے ان کو سنا ہے یوٹیوب پر and i am fortunate کہ آج میں ان کے ساتھ بول رہا ہوں بڑی سلام ہے اور اپریسییشن ہے اس رسول کی ذات کا جس نے کتاب کو صاف سترہ ہم تک پہنچا دیا اور میرا خصوصی سلام ہے ان سارے بھائیوں کے لئے جن کو قرآن کی چاہ یہاں کھیچ لائی ہے اور جو قرآن کو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومخفرتو میرا خصوصی ٹاپک میں نے آج رکھا ہے الخالق the creator قرآن انسانیت اور سائنس مجھے لگتا ہے بڑے عرصے تک انسانیت اپنے رب کی تلاش سائنس میں کرنا بند کر چکی ہے اور آسمانی کتابوں کا کیا حال ہے ہم سب جانتے ہیں اسی لئے ہم کو سمجھ میں آتا ہے نظر آتا ہے کہ زیادہ تر سائنٹسٹ ایتھیسٹ ہیں اور زیادہ تر دھارمک لوگ انسانیت بات کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو بہت اہم نالج کے راستے انسان کو دیئے ہیں ایک آسمانی کتاب اور دوسرا ایک سائنس کا ذریعہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے لیکن ایک سائنٹفک مزاج بناتا ہے ایک سائنٹفک اپروچ دیتا ہے ہم کو سوچنے کے لئے اکساتا ہے تو اس آیت سے میں شروع کروں گا جو سورہ یوسف کی آیت ہے وَقَأَيْن مِنْ آیَاتِ فِي السَّمَاوَاتِ وَلْأَرْتِ يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ أَنْحَ مُورِدُونَ کتنی ہی نشانیاں آسمانوں اور زمین میں ان کے آنکھوں کے سامنے گزرتے رہتی ہیں لیکن وہ ان سے اپنا مو موڑ لیتے ہیں اگر آدمی دیکھیں اپنے آنکھیں کھول کے دیکھیں اور سوچنا شروع کرے ہر وقت ہر لمحہ ہمارے ماحول میں کائنات میں آسمان اور زمین میں ہم کو ہمارے رب کی نشانیاں ملتے رہیں گی اور یہی تو سائنس ہے یہی تو انسان کو سائنس کی طرف لے جاتا ہے یہ ہے ڈاکٹر ایلیکسز کیرل میں خاص ان کا ریفرنس دے رہا ہوں کیونکہ انہوں نے بہت اچھی بات کی ڈاکٹر ایلیکسز کیرل ایک نوبل پرائز وینر ہے ایک سرجیکل فیلوسفر ہے انہوں نے پہلی بار ڈیولپ کیا تھا کس طرح انسان کے خون کی نلیوں کو جوائن کر سکے آج اگر ہم ٹرانسپلانٹ سرجیری کرتے ہیں تو ان کے وجہ سے کرتے ہیں آج سے سو 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 سال پہلے تو بہت سارا مشاہدہ اور تھوڑی سی عقل انسان کو حق کے طرف لے جاتی ہے لیکن اگر مشاہدہ نہ ہو اور آدمی بہت ساری عقل استعمال کرے ممکن ہے اس سے غلطی ہو جائے تو وہ شخص جو observe کرے گا جو مشاہدہ کرے گا ایک قرآن کی آیت بھی اس کو حق کے طرف لے جائے گی ڈاکٹر ایلیکسز کیرل کی ایک کتاب ہے جو میں پڑھ رہا تھا man the unknown اس میں بہت انٹریسٹنگ بات انہوں نے لکھی ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا وہ کہتے ہیں کہ انسانی تمدن میں بگاڑ ہے اور یہ بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے انسان سائنس صرف عرفتہ ہے چکا چون ہے لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ سائنس کافی حد تک بے جان چیزوں کے بارے میں ہے انسان ابھی تک نہیں جانا کہ اس کا جسم اس کے عقل اور اس کی روح کچھ قائنات کے قانون کے تابع ہیں یہ قانون اتنے ہی حقیقی ہے جتنے آسمان میں ستارے لیکن یہ غیب ہے اس کو ان کو ڈھونڈنا پڑے گا یہ یہ بھی نہیں جانتا کہ یہ قوانین کو اگر وہ توڑتا ہے اس کو سزا ملنے والی ہے اس لئے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنا تعلق ڈھونڈے کائنات کے ساتھ دوسرے انسانوں کے ساتھ اپنے جسم کے ساتھ اپنی نفس کے ساتھ اپنی روح کے ساتھ اپنے سیلس کے ساتھ اور اسی سائنٹیفک ٹیمپرمنٹ کے ساتھ جس کے ساتھ اس نے سائنس کو ڈیولپ کیا ہے وہ اپنے آپ پر توجہ کریں اور نیوٹن اور اینڈسٹائن کے کائنات کے جو پرنسپلز تھے وہ اپنے آپ پر اپلائے کریں الیکسس کیرل کو قرآن نہیں ملا لیکن اگر ملتا تو مجھے یقین ہے کہ وہ قوانین اس کو مل جاتے ہیں کہاں کمی رہے گئی یہ سب ہم کو سوچنا ہے نیوٹن اور اینڈسٹائن آج سے دو سو سال میں آج ہم جو کچھ سائنس فالو کرتے ہیں دونوں نیوٹن اور اینڈسٹائن جو ہے باہر رہ چکے ہیں they have been they have led the foundation of the science which we practice اور دیکھیں نیوٹن کیا کہتے ہیں کہ اگر اور کوئی ثبوت نہ ہو صرف انسان کا انگوٹھا مجھے یقین دلا دیتا کہ the creator exists یہ mechanical engineering کی ایک ایسی مثال ہے کہ انسان اس کو نہیں بنا سکتا سارے فائن کام ہم جو کرتے ہیں ہم لکھتے ہیں یا ہم fine engineering کرتے ہیں ہم paint کرتے ہیں صرف انگوٹھے کے وجہ سے تو little bit of observation is not enough if you observe تو حق تک انسان پہنچ سکتا ہے اور اینڈسٹائن کیا کہتے تھے I believe in God who reveals himself in the orderly harmony of the universe قرآن کیا کہتا ہے قرآن یہی بات کہتا ہے کہنات کو دیکھو اس میں میزان ڈھونڈو اور تم کو اپنا رب مل جائے گا یہ میری چھوٹی سی دنیا ہے اور یہاں مجھے کیا ملتا ہے میں اپنے آپ کے بارے میں بتاؤں گا میں ایک cancer surgeon ہوں cancer surgeries سب سے مشکل surgeries مانی جاتی ہیں ہم آج تک انسان کی پوری جسم کو کھول کے operation کرتے تھے لیکن science اور technology جنہیں ہم کو لپرسکوپی اور آج روبوٹک سہیری تک پہنچا دیا جہاں ہم جو ہے minimally invasive بہت کم collateral damage کر کے وہی surgeries کر سکتے ہیں قریب تیس سال سے میں یہ surgeries کرتے آیا ہوں لیکن مجھے جو اللہ کا تخلیقی نظام ہے اس کی نیچے کام کرنا ہے I have to seek harmony with the creative process of the creator اور اگر میں ان تخلیقی نظام کے خلاف جاتا ہوں میرا پیشنٹ بچے گا نہیں and I will fail تو surgery میں بھی یہی principles آتے ہیں آپ دیکھیں یہ simple wound healing mechanism ہے یہ اتنا complex mechanism ہے کہ ہم کئی دن اس کے اوپر conference کر سکتے ہیں لیکن جب ہم کو ایک چھوٹا سا زخم لگتا ہے وہاں پر red blood cells آ جاتے ہیں جن کا concentration is 4.5 to 5 lakhs in 1 mili litre of blood platelets آ جاتے ہیں جس کا concentration 4 lakhs 5 lakhs in 1 mili litre of blood وہاں پر ایک complex biochemical pathway شروع ہو جاتا ہے اور اس complex اس complex biochemical pathway کو ہم آج تک سمجھ نہیں سکے ہیں یہ pathway incels کو bind کر دیتا ہے ایک favicol کی طرح fibrin secret ہوتا ہے یہ ان کو چپکا دیتا ہے وہاں پر cloud بن جاتا ہے bleeding ختم ہو جاتی ہے اور زخم چیک ہو جاتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے بڑے بڑے white blood cells آ جاتے ہیں کوئی بھی virus یا bacteria ان کو کھا کے ختم کرتے ہیں کون چلاتا ہے یہ نظام کس نے record کر دیا ہے ان cells کے اندر کے ان کو اس طرح behave کرنا ہے چاہے غریب انسان ہو یا بادشاہ ہو وہ healing process چلتا رہتا ہے کیوں scientific آدمی کو اس کے اندر creator نہیں دکھتا اور کیوں مذہبی آدمی اس کو نہیں recognize کرتا یہ سوچ لائیں یہ ہے دوسرا ہمارا immune system کتنی بھی ہم technology develop کر دیں کتنی بھی ہم science develop کر دیں اس immune system کے نیچے ہم کو کام کرنا ہے کیونکہ ہمارے رب نے اس کو ایک تخلیقی نظام میں set کر دیا ہے ایک rules کے اندر bind کر دیا یہ rules ہم توڑ نہیں سکتے بہت complex نظر آرہا ہے لیکن simply یہ جو بڑا سا cell ہے white blood cell ہے یہ جب recognize کرتا ہے کوئی foreign body وہ immediately T cells اور B cells secret کر دیتا ہے T cells they are known as natural killer cells وہ جا کے اس کو مار دیتے ہیں اور B cells antibodies secret کرتے ہیں جو جا کر infection کو ختم کر دیتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا انسان کے پاس آج یہ طاقت آ گئی کہ ان killer T cells کو یہ control کر سکتا ہے یہ car T cell therapy ہے یہ green cell color کا cell جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو انسان نے سکھایا ہے کون سے cell کو جا کے attack کرنا لیکن یہ کئی صدیوں تک millions of years ہمارے جسم میں کام کرتا تھا آج science اور technology یہاں تک پہنچ گئی کہ ان cells کو دیکھو یہ green color کے cells ہیں five million cells ہوں گے ایک چمچی blood کے اندر بنایا ربطہ لانے ہیں اور یہ جا کر cancer کے cells کو ڈھونڈیں گے اور ان کو مار دیں گے ان کو چپکیں گے ان کے اندر ایک ٹیویول جائے گا ان کے اندر toxins جائیں گی and the cancer cells will die and they are vicious killers یہ ایک cell کے بعد دوسرے cell کو دیکھو کس طرح it is killing یہ animated version ہے of how car T cell therapy works آج تک ہمارے پاس یہ treatment نہیں تھا لیکن آج انسان science کے ساتھ اس level تک پہنچ گیا اور میں بڑے گرف کے ساتھ کہوں گا کہ دنیا میں بہت چند countries ہیں جہاں پر یہ technology ہے آج IIT اور Tata Memorial Hospital نے ہمارے دش میں بنا دیا اور سب سے دستی ہندوستان میں اللہ کا تخلیقی نظام انسان نے اس کو explore کیا اور اس کو ایک رحم کا ذریعہ بنا دیا دوسری انسانوں کے لئے یہ عبادت نہیں یہ عبادت ہے اب ہم اس آیت کے طرف ذرا گوھر کرتے ہیں وَلَقَتْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمْ فَحَمَّلْنَا هُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَا هُمْ مِنْ تَيِّبَاتِ وَفَضَّلَّا عَلَا قَسِيرًا مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْصِيلًا ہم نے عزت دی ڈگنیٹی دی آدم کے بچوں کو اور ہم نے سواری کرنے کی قابلیت دی اس کو سمندر میں اور زمین میں اور ہم نے اس کو رسک بھی دیا ہم نے اس کو سسٹیننس بھی دیا اور ہم نے اس کو فضیلت دی بہت سی ان چیزوں کے اوپر جن کی ہم نے تخلیق کی ہے انسانی ایک ایسا ایسی مخلوق ہے جو کارڈی سیل بنا سکتی ہے جو آنٹی بائیٹکس بنا سکتی ہے جو جنیٹک انجینئرنگ کر سکتی ہے یہ فضیلت کس نے دی یہ اللہ نے دی اور کس کے اوپر دی ساری دوسری مخلوقوں کے اوپر دی اور یہی تو ہمارا کیا کریں گے مسئلہ بن چکا ہے کہ اس فضیلت کو ہم نے ہم نے اس کا غلط استعمال کیا ہے اب ان سسٹیمز کے وجہ سے جسم میں کیا ہوتا ہے کہ ایک میزان رہتا ہے ایک ہومیوس ٹیسس رہتا ہے ایمیون سسٹیم کے وجہ سے وونڈ ہیلنگ کے وجہ سے کئی سسٹیمز کام کرتے ہیں ہمارے ہومنال سسٹیمز کام کرتے ہیں اور اس میں ایک ریسپٹر میکنیزم رہتا ہے کہ جیسے کوئی چیز چینج ہو آپ سردی کی جگہ پہ چلے جائے آپ کی باڈی ڈیٹیک کر لے گی کہ وہاں پر ٹیمپریچر کم ہے اور ایمیجیٹلی کنٹرول سینٹر جا کر ایفیکٹ ہو کر کے ساتھ ہوتا ہے باڈی ڈیز آٹومیٹیڈ ہمارا جسم آٹومیٹیکلی میزان مینٹین کرتا ہے لیکن ہمارے ذہن کا میزان ہم کو مینٹین کرنا ہے ہمارے کو ہمارا ذہن کا میزان ڈیولپ کرنا پڑے گا ہم کو اپنے آپ وہ ریسپٹرز ڈیولپ کرنا پڑے گا اور وہ کنٹرول سینٹر کے اوپر انفلوینس کر کے چینج لانا پڑے گا اور یہی چیلنج ہے اور یہی یہ زندگی ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور یہی ہمارا ٹیسٹ ہے Are you able to develop this control and maintain the balance in homeostasis in your mind as it is being maintained in your body میں نے کہا ہر چیز میں آپ کو نشانی ملے گی اسی طرح انسانی جسم میں بھی آپ کو نشانی ملے گی اور یہ بیلنس یہ میزان ہم کو پوری کائنات میں نظر آتا ہے وَلَرْدْ مَدَدْنَا هَوَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِعَ فَأَمْبَتْنَا فِيهَا مِنْ خُلِّ شَئِئِنْ مَوْزُونَ اور زمین کو پھیلا دیا ہم نے اور ہم نے رکھ دیا اس کے اندر پہاڑ اور ہم نے اگا دیا ہر ایک قسم کی چیز اس کے اندر موزون میں بیلنس میں آپ دیکھ لیجئے آپ کو کائنات میں ہر جگہ بیلنس ملے گا آسمان میں ستاروں میں ایٹموسفیر میں پیڑوں میں پودوں میں سوائے انسانی سیولیزیشن میں صرف انسان اس بیلنس کو ڈسٹرپ کرتا ہے اور یہی ہمارا چیلنج ہے کہ ہم یہ میزان مینٹین کریں نیچر کو بھی آپ دیکھئے قدرت کو آپ دیکھئے قدرت کوئی چیز بغیر مقصد کے نہیں کرتی قدرت قدرت کے آپ میں آپ کو رب تعالیٰ کا انٹیلیجنس نظر آئے گا وہ اقل نظر آئے گی کہ کس طرح قدرت کوئی چیز ضائع نہیں کرتی قدرت ہر چیز ری سائیکل کرتی ہے ری یوز کرتی ہے پتہ بھی گرے گا تو وہ کسی کے لئے غزہ بنے گا اور قدرت بے مقصد کچھ نہیں کر سکتی اور یہ تینوں کام انسان الٹا کرتا ہے بے مقصد کام کرتا ہے ویسٹیج کرتا ہے اور بیلنس کو ڈسٹرپ کرتا ہے بلکہ اسلام صاحب باٹینی کے پروفیسر رہ چکے ہیں جنگل میں پیڑ پودے بھی اپنے آپ کنیکٹڈ رہتے ہیں جنوں کے ذریعے اور فنگس بائیو کیمکل طریقے سے ان کو کمیونکیٹ کرنا سکھاتے ہیں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں نیوٹریشن شیئر کرتے ہیں انفرمیشن شیئر کرتے ہیں یہ پروف کیا گیا ہے دس ووڈ وائیڈ ویب اللہ تتغو فی المیزان تُو میرے میزان کو بگاڑنا نہیں وَلْاقیم وزن بالقسط وَلَا تُخسر المیزان قسط کے ساتھ میرے میزان کو ہمیشہ اٹھا کے رکھنا اور اس میں نقصان نہیں کرنا یہ میزان کو بچانا ایز اینویرمنٹلسٹ ایز ایسا سائنٹسٹ ایز ایسا سوشل سائنٹسٹ ایز این انسان یہ ہماری ذمہ داری ہے اور کہیں یہ بہت چھوٹی بات ہے بہت سمپل بات ہے ہم شاید اس کو سمجھے نہیں ہیں اس لئے ہماری دنیا یہ ہونا چاہیے تھی اور یہ ہو گئی ہے اور یہ صرف ہمارا معاملہ نہیں ہے ساری انسانیت کا معاملہ ہے اس لئے میں نے یہ ٹاپک اس لئے خاص رکھئے کہ سائنس انسانیت قرآن سائنس تو ہم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ ہم اتنی مائنیوٹ چیزوں کو بدل سکتے ہیں لیکن قرآن کے احکامات آسمانی کتابوں کے احکامات کے وجہ سے ہم آج بھی میں جا کہتا ہوں انگلیش میں سپیریچول ڈیوافس ہے ہم اپنا ہی نقصان کرتے جاتے ہیں اور اسی ایک دنیا جو ہم کو رب تعالی نے دی ہے اس کا ہم نقصان کرتے جاتے ہیں اور وہی قرآن ہم سے کہتا ہے زہر الفساد فی البرر والباحر بما قصبت عیدی الناس لی زیقهم بعد اللہذی عملوا لالہم یرجون اسی انسان کو جس نے جس کو میں نے فضیلت دی تھی اس اس کائنات کے اوپر اس نے فساد پھلا دیا زمین میں اور پانی میں سبب اس کے انسان کے ہاتھوں نے جو کچھ کمایا اور ہم چکاتے ہیں اس کو عجر اس کے عمل کا تاکہ وہ لوٹ آئے تاکہ وہ لوٹ آئے اب جو ہے الگ ہی ہم ایک سیشن رکھ سکتے ہیں کہ کس حد تک آپ کی دلی کے ایک یو آئی لیول آپ دیکھ لیجئے میں ایک ڈاکٹر ہوں مجھے معلوم کہ لنگ کینسر کا انسیڈنس کتر آج نہیں ہوگا دس سال بعد ہوگا آپ کو کس طرح کسٹ بڑھ جاتی ہے اور آج لنگ کینسر کا ٹریٹمنٹ کسٹ کیا ہے آپ یوینو تھرپی لوگیں it is 2-3 لیک روپیز پر منت indefinitely کیا ہم ایک یو آئے کو کنٹرول نہیں کر سکتے کیا ہم یہ پولوشن کو کنٹرول نہیں کر سکتے ایک اور کانٹیننٹ ہے سمندر کے اندر صرف پلاسٹک کا ہم نے ایک کانٹیننٹ ایڈ کر دیا ہے اور یہ ہم سب ذمہ دار ہے ماف کرنا میں جب قرآن میں دیکھتا ہوں مجھے انسان زیادہ نظر آتا ہے مسلمان کم نظر آتا ہے یہ ہماری یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس دنیا کو اس لیول تک لے آیا ہے تو جانا پڑے گا مسٹر انسان کے کریئیشن کے اوپر کیونکہ مجھے لگتا ہے قرآن میں یہ کمانڈ ہے کہ اپنی کریئیشن کے اوپر آپ غور کیجئے تو کریئیشن آف لائف کو دیکھتے ہیں ہمارا اوریجن کیا ہے قرآن کہتا ہے یہ آپ کی ڈیوٹی ہے معلوم کرنا کیا نہیں غور کرتے وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں کہ آسمان اور زمین ایک تھے پھر ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور بنایا ہر ایک چیز کو پانی سے زندہ پھر کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے یہ ایک آیت ہمیں پرووک کرتی ہے کہ ہم جا کے پتہ کریں کہ لائف اس پلانٹ میں کس طرح آئی اور ایویلیشن کس طرح ہوا اور عام حاج جو ہیں وہ کیسے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ جو کفر کرتے ہیں دیکھیں کفر جو ہے ایک کیا کریں گے ایک ایک کنڈیشن ہے ممکن ہے میں ایک گھنٹہ پہلے کچھ کفر کر رہا تھا میں نے قرآن کے کوئی حقامات توڑ دی ہے کفر ہم سب سے ہوتا ہے کوئی پیدا نہیں ہوتا کافر تو کیا وہ بہتر نہیں کرتے دو دے ناٹ نو دو دے ناٹ سی ہاؤ دی ور کرییٹیٹ اور جب آپ کرییشن میں جاؤ گے آپ کو دنیا کا ہر سائنس ملے گا بائیولوجی ملے گی فیزکس ملے گی کیمسٹری ملے گی ایسٹرو فیزکس ملے گی ہر چیز ملے گی اور میں نے بنایا ہر چیز کو پانی سے آج بھی اگر آپ کو کوئی فوڈ سٹف پریزرف کرنا ہے آپ اس کو ڈرائے رکھو گے اور سیل رکھو گے واتر ویپر سے جیسے پانی جائے گا اس کے اندر آپ دیکھو گے فنگس آ رہی ہے بیگنگ آف لائف اللہ تعالیٰ نے پانی سے کیا اور بگ بینگ تھیوری وغیرہ یہ الگ ٹاپک ہے جو پروون ہے کہ کیسے میٹر کریئٹ ہوا اور کہاں سے پانی آیا ہمارے پلانیٹ میں اور زندگی شروع ہو گئی اور رب تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کہا جب میں اس اورگینک میٹر کے اندر جس کے اندر پانی ہے لائف کریئٹ کرنے والا ہوں اور یہ لائف جا کر ایک دن انسان بنی گی مجھے ذرا پڑھنے میں نہیں آ رہا اس انسان سے پوچھو کیا اس کی تخلیق زیادہ بڑی تھی یا اس پوری کائنات کی جو میں نے بنایا ہوں اس کو تو میں نے بدبودار گلی مٹی سے بنایا یہ تیری عقاد ہے اور آپ دیکھیں آپ اورگینک میٹر جو ہم کمپوسٹنگ کرتے ہیں نا کمپوسٹنگ میں سے آپ کو بدبو آئے گی کیوں بدبو آ رہی ہے کیونکہ لائف ہس سٹارٹڈ اوور دیر انرڈی اس بینگ کرییٹڈ اورگینک ڈیگریڈیشن ہو رہا ہے اور اسی سے جو ہے کاربن نائٹروجن ہائیڈروجن آکسیجن سلفر اس کے مولیکیل ساتھ میں آئے میکرو مولیکیلز بنے میکرو مولیکیلز بن کے کمپاؤنڈز بنے اور پہلا سل پیدا کھا ہے یہ ہمارا آنسسٹر سنگل سل ایک کور ایک آرینے کرونا وائرس یہی تھا صرف اس کے سر پہ سنگ تھے تو یہ ہمارے لنگ کو ڈیمیج کر سکتا تھا یہ ایک ہمارا آنسسٹر آیا اور اس میں پوری دنیا کو پیریلیس کر دیا this was the first cell primitive cell which was created جیسے جیسے اس کا نیوکلر مٹیریل کمپلیکس ہو گیا پروکیریوٹک سے یوکیریوٹک سل ہو گیا اور آپ دیکھیں گے کہ اس کا نیوکلیس زیادہ میٹر ہے اس کے اندر یہ بلو کلر کا جو نیوکلیس دکھ رہا ہے اس میں زیادہ اس میں انٹیلیجنس بڑھ گیا اس میں رب تالہ نے انٹیلیجنس بڑھا دیا اور وہ انٹیلیجنس ایک ریٹن انٹیلیجنس ہے لکھا ہوا ہے مولیکیلز کے ساتھ جس کو ہم ڈی این اے کہتے ہیں کون لکھتا ہے ہمارے cells کے اندر اور کون کمانڈ کرتا ہے کہ اس طرح evolution ہو میں ایک cancer specialist ہوں تو میرا میری پوری study اور میری پوری junk cancer cell کے ساتھ ہے تو کیا کروں قرآن بھی مجھے cell تک لے جاتا ہے اس cell میں differentiation ہوا heart کے cell بنے liver کے cells بنے kidney کے cells بنے skin کے cells بنے یہ ہے this happened over billions of years لیکن رب تالہ کے پاس وقت کا پیمانہ نہیں یہ billions of years ہمارے لئے ہیں اللہ کے لئے نہیں اور آہستہ آہستہ differentiate ہو کے complex organisms بنتے گئے اور انسان بن گیا اب یہ چھوٹی سی دنیا ہے اور کسی بھی ملک کی صحیح ملقیت ریزر بینگ میں جو پیسہ ہے وہ نہیں ہے یہ مٹی ہے جس میں سے ہم ہر چیز کا استعمال کرتے آپ دیکھ لیجئے آپ جو بھی چیز کا استعمال کرتے وہ مٹی سے آتا ہے جو ہے وہ آرگینک میٹر ہے سلسال ان مسلم جس سے ہم بنے تھے اور جس میں ہم پھر سے جانے والے ہیں اور یہ ہی مٹی سے ہماری پیداوار ہوتی ہے فصل پیداوار ہوتی ہم کو کھانا ملتا ہے مرنے کے بعد ہم اس کے اندر جاتے ہے اور یہ پورا سائیکل ہے جو مینٹین ہیں پلانٹس جو ہے آکسیجن چھوڑتے ہیں اور انسان کاربن ڈائیکس چھوڑتے ہیں اس کو نیوٹلیس کیا جاتا ہے میں نے تو تم کو زمین سے نواتات کی طرح نکالا ہوں یہ بھی پوائنٹ کرتی ہے توڑڈز کریشن آف مین فروم آرگینک میٹر فروم سائل پھر سے تمہیں جلایا جائے یا تم گار دیے جائے میں تم کو پھر سے نکالوں گا وہ بھی اس کا بھی جواب ہم سائنٹیفک لئے آپ کو دیں گے ابھی میں تم کو پھر سے اس میں سے نکالوں گا اور یہ ہمارا ڈی اے نے دیکھا جو پہلے ہم نے سیل بتایا تھا جس کے اندر کامپلیکس جنیٹک میٹر آ دو بار آ سکتے اتنا لمبا دنی ہوتا ہے ہم ایک انسان کے اور یہ ڈی اے جو ہے ہر چیز ڈیٹرمن کرتا ہے ہمارے بارے میں میری ہائٹ کیا ہوگی میرے بالوں کا رنگ کیا ہوگا میں کتنی تیزی سے بڑا ہوں گا میری آواز کیسی ہوگی مجھے کیا بیماری ہوگی and this is a written language یہ ATGC اس کے alphabets ہے کیا کوئی لکھی زبان عقل کے بگر ہو سکتی ہے can language exist without intelligence اور کس نے لکھا ہے کون سی طاقت میں اس کو لکھا ہے کیوں scientific آدمی اس کو دیکھ کر atheist ہے اور کیوں مذہبی آدمی اس کے بارے میں جانتا science نے ہم تو یہاں تک پہنچا دیا کہ آپ کا جو written matter ہے DNA کے اندر it is 2 nanometers in size اور IBM نے جو latest chip بنائیا it is 2.5 nanometers in size IBM کے chip کے اندر data کم ہے DNA کے اندر اس سے بہت زیادہ data ہے دیکھیں انسان کہا جو چپ رب تعالی نے بنا کے ہمارے اندر ڈالا ہے ویسی چپ ہمارے نانے لگے بہت پرمیٹر ہے لیکن بنانے لگی سائنس نے ہم کو کہا تک پہنچا دیا لیکن دین وہاں تک کیوں نہیں پہنچا یہ ہم کو سوچ نہیں اور اس میں بھی جو ایک خطرہ ہے میں نے تو دے دیا تجھے میرا سائنس میں نے تو دے دی تجھے میری زمین اب تو شکر کرتا ہے کہ کفر کرتا ہے کیونکہ کرسپر کتنا خطرناک ہے اور اگر یہ غلط ہاتھوں میں پڑ جائے تو کیا ہوگا یہاں پر آ جاتا ہے بائیو ایتھکس کا معاملہ اور یہ پرنسپلز کہاں سے آئیں گے کہ یہ سائنس کو ایتھکل طریقے سے کیسے یوز کیا جائے یہ پرنسپلز آسمانی کتابوں سے آئیں گے کتاب اللہ سے آئیں گے قرآن سے آئیں گے اسی مٹی سے ہم نے تم کو بنایا اس بھی اسی مٹی سے ہم تم کو اسی مٹی میں ہم تم کو لوٹائیں گے اور اسی مٹی سے ہم نکالیں گے تم کو دوبارہ کس طرح آپ اس کو غور سے دیکھئے یہ میرے ایک پیشنٹ کی ریپورٹ ہے تھوڑی آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی لیکن بہت سمپل میں بنا دوں گا اس پیشنٹ کا کینسر پوری طرح کیور ہو گیا ہے آپ سی ٹی سکین کیجئے آپ پیٹ سکین کیجئے آپ کچھ بھی کیجئے آپ کچھ کیجئے تو ہم بلڈ نکال کے کینسر سیلز ڈھونتے ہیں بلڈ سیلز بلڈ کے اندر وہ واپس آئے گا اسی طرح آپ اور ہم ختم ہو جائیں گے مٹی میں مل جائیں گے ہمارا ڈی ای پرسسٹ ہوگا اور جب اس کو فرٹائل انوائرمنٹ ملے گا وہ پھر سے بنے گا اور there is no escape ہم بچ نہیں سکتے کیونکہ ڈی ای ای یونیک آئی انٹی ہے اور قرآن وہ ہی کہتا میرے پاس قدرت ہے کہ پھر سے تجھے میں ایڈنٹی فائی کر لوں تیری انگلیوں کے فنگر پرنٹس میں جان لوں گا تو بچ کے نہیں جا سکتا اب تھوڑا ہم دیکھیں انسان کے طرف ہم ہے کیا بہت انٹیلیجنٹ کریچر ہے شاید اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عقل انسان میں ہے اور انسان کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ تصور کر سکتا ہے دوسری کوئی مخلوق بڑی بڑے بلڈنگ یا تاج محل کا تصور نہیں کر سکتے ہم کر سکتے ہیں اور اس کو ہم حقیقت بنا سکتے ہیں اور انسان کے اندر یہ قابلیت ہے کہ وہ اپنے انوائرمنٹ کو بدل سکتا ہے اپنے فائدے کے لئے دوسروں کے نقصان کے لئے اور وہی ہمارا چیلنج ہے ان سب قوالیٹیز کی طرف ہم کو توجہ کرنا پڑے گا انسان تعاون کر سکتا ہے رحم کے کام میں اور انسان سے زیادہ بے رحم کوئی نہیں ہو سکتا دونوں بھی ہے آپ دیکھ لیجئے جو کرنٹ حالات ہے اس سے ہم سے زیادہ بے رحم کوئی نہیں ہے لیکن ہم ساتھ میں کو آپ سکتے رحم کے لئے کس طرح کرونا وائرس جب ہوا پوری دنیا نے کو آپ رحم کیا اور آئی ٹھنک اٹھا مہنے میں ہمارے پاس ویکسین بھی اور پوری دنیا میں آنا چاہیے انسان کی ایک دوسری بات ہے کہ وہ بڑا خود پرست ہوتا ہے ایسی ایسی بیان بناتا ہے اپنے بارے میں کہ تقبر کی طرف تلش ٹلا جاتا اور ابلیس کے بھی یہی پہلی غلطی تھی تقبر خلق تنی من نار وخلق تہو من تصور میں رہتے قرآن ان کو توڑتا ہے قرآن چیلنج کرتا ہے کہ سوچو تم ہو کون who are you تیری اصلیت تو یہ ہے کہ مٹی سے بنائے اور مٹی میں ملنے والا ہیں تو بہت ضروری ہے کہ قرآن کو پڑھیں اس بیان کو چیک کرنے کے لئے جو ہم کو سکھایا گیا ہے یا ہم نے اپنے آپ بنا لیا اور انسان کو اپنا فائدہ بڑا اچھا لگتا ہے اور اسی وقت چاہیے خولکل انسان جدولہ انسان کو ہم نے بڑا جلباز بنائے تو ہم کو سیکھنا پڑے گا کہ کس طرح اپنے فائدے کو پیچھے رکھے سماج انٹیلیجنس رب العالمین کی انٹیلیجنس ہے جو ہم کو پوری کائنات میں نظر آتی ہے اور ایک یہ یومن انٹیلیجنس ہے جس کا ہم نے یوز بھی کیا ہے اور میس یوز بھی کیا ہے دیوائن انٹیلیجنس جو ہے پیور ہے ان انڈنگ ہے حکمت کا ذریعہ ہے میرے یقین ہے کہ کسی بھی مذہب کے آدمی میں آپ کوئی اچھی بات دیکھتے ہو آپ اس کو اگر ایکسپلور کروگے تو آپ کوئی کتاب کی طرف لے جائے گی اور کوئی نبی کی طرف لے جائے گی اگر ایکسپلور کر سکو تو بہت کچھ اچھائی جو ہے ہماری سوسائیٹی میں وہ کہیں نہیں دیوائن وزڈم سے آئی ہے اور چاہیے کہ ہم اس کا استعمال کرے جیسے قرآن کرتا ہے یہ قرآن جو ہے ایک حکمت کا حصہ ہے اور یہ آیا ام القتاب کی طرف سے جو سورس آف آل وزڈم ہے رب تعالیٰ کے طرف سے اور اس میں حکمت بھی ہے اس میں علم بھی ہے تو چاہے تو اس کا فائدہ اٹھا لے یہ حکمت صرف بولنے کے لئے نہیں ہے یہ انٹرنلائز کرنے کے لئے ہے اپنے آپ کو پیورفائی کرنے کے لئے اپنی سوچ بدلنے کے لئے ہے اور یہ تیسری قسم کا انٹیلیجنس جو ہم نے ڈیولپ کیا ہے بہت ہی غور سے سوچنے والی بات ہے کہ اب تک انسان نے جو آج تک سوشل میڈیا میں کوئی سیل اس کو کر رہ تھا لیکن یہ آج انڈیپینڈنٹ ہوگا اور اگر میں نے اپنی سوچ کو اپنی ذہنیت کو اپنے انٹیلیجنس پاور کو بدلہ نہیں تو ہم اس کا شکار ہو کے رہ جائیں گے اور سوشل میڈیا نے ہم کو بتایا ہے کہ یہ ماس لیول پہ ہو سکتا ہے ایک وقت میں ملین اف لوگ پنٹرول ہو سکتے ہیں سورہ ات تین میں بیسٹ آف ورڈز میں اس کو بنایا ہے بہترین کریشن ہم نے بنایا ہے لیکن اس کے اندر یہ کپیسٹی ہے کہ یہ اگدم نیچے درجے کا بن جائے اگدم نیچے درجے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان سے جو ہے غلط کم کرنے والے انسان سے زیادہ گناہ گار انسان سے زیادہ ڈسٹرکشن پہنچانے والے کوئی مخلوق ہم کو نہیں ملے گی تو تین چیلنجز ہے اب میں کنکلیوٹ کروں گا انسانوں کے سامنے ایک تو ہے ہماری ایک دوسرے نفرت ہم کو اس کے لئے آسمانی کتابوں تک کی طرف پلٹ پڑے گا ہم کو قرآن کی طرف پلٹ پڑے گا جس میں ہم کو ڈھونڈ پڑے گا کہ انسانیت کے لئے we are one human race ہم کو آپس ہی تناف کو کس طرح کم کرنا ہے سٹیز میں ہم کو کریٹیکل تھنکنگ سوچ نہ پڑے گا مبصرانہ سوچ انسائیڈ ڈیولپ کرنا پڑے گا کہ حقیقت میں جو نظر آرہا ہے وہ ہے کی نہیں ہے دوسرا ہے انواریمنٹل ڈیگریڈیشن مجھے لگتا ہے سب سے بڑا مذہب دنیا میں کنزیومرزم ہے نوٹ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سوشل میڈیا یہ بہت پاورفل ٹیکنالوجیز ہے ان کو ہمارے تابے میں کرنا پڑے گا کنورٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹو انٹیلیجن آسسسٹنس اگر ہمارا ذہن مضبوط ہے تو ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور ہم کو دین الحق کو پھوننا پڑے گا جب تک میں نے قرآن اٹھایا تھا مجھے پتا نہیں تھا یہ کیا ہے وہی ہے جس نے بھیجا ہے اس کے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین الحق کے ساتھ تاکہ وہ اپیرنٹ ہو جائے ایویڈنٹ ہو جائے ظاہر ہو جائے ہر ایک دوسرے سسٹم پر ہر ایک دوسرے دین پر مورل سسٹم پر اور چاہے اس کو نا پسند کریں مشرقین دین الحق قسمک ٹرس کائنات کے سچ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جو اسلام ہم سیکھ رہے ہیں ہمارے سماج سے اور جس میں میں پیدا ہوں وہ دین الحق ہے تو ہم غلط ہیں یہ آپ کو صرف قرآن سے ملے گا وہ قوانین ملیں گے جو آپ کو دین الحق کے طرف لے جائیں گے اور یہ ظاہر ہو جائے گا پیرنٹ ہو جائے گا اور یہ آپ کو کوئی بھی اقل مند انسان اس کو ایکسپ کر لے گا کہ یہ اس کو ہم کو ایکسپلور کرنا پڑے گا اقل کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ اور ملت ابراہیم اور حنیفہ کے ساتھ تقوی میری یہ میری یہ میرا یہ احساس کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میں کر رہا ہوں میں پروپاگیٹ کر رہا ہوں اس کا میرے اوپر اور میرے سماج کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے یہ تقوی ہے اور قرآن خود کہتا ہے یا ایواللزین آمنو علیکم انفسکم you are responsible for yourself ہم خود تیہ کر لے کہ ہمارے اندر کتنا تقوی ہے دوسروں کا تقوی ہم جان ہی نہیں سکتے اللہ تعالی نے وہ پیمانہ ہمیں دیا ہی نہیں we are responsible for developing our own consciousness اور consciousness رہے گی تو ہی یہ کتاب ہمارے سامنے کھلے گی جیسے کہا جاتا ہے فرس لائن میں یہ کتاب ان کے لیے ہے جو تقوی والے اس میں کوئی شک نہیں ذالک الکتاب لا رائب فی حدل للمتقی آپ consciousness develop نہیں کرو گے آپ یہ نہیں جاننے کی کوشش کرو گے کہ میرا کیا اثر ہو رہا ہے سماج پر اور مجھ پر تو شاید کتاب آپ کو فائدہ مند نہیں صاحب ہوگی حاضر بیان ان ناس وہدہ وموزات للمتقی انسانوں میں سے جو متقی ہے جو conscious ہے یہ ان کے لیے بیان ہے اور ہدایت ہے اور ملت ابراہیم حنیفہ یاد ہے ہمارے والد ابراہیم نے کس طرح observation کے ساتھ اپنی ذہنیت کو بدلہ تھا اس کو ملت ابراہیم کہتا ہے seeking elementary fruits حق کی تلاش ہو قرآن خود کہتا ہے کون بہتر ہو سکتا ہے دین میں جس نے جھکا دیا اپنا وجود اللہ کے سامنے اور وہ doer of good ہو اچھے کام کرنے والا ہو اور اتبا کرتا ملت ابراہیم حنیفہ میں تو جانتا بھی نہیں تھا یہ کیا ہے جب تک میں نے قرآن پڑنا نہیں شروع کیا he's a seeker of truth it doesn't matter who comes in front of him father society king وَتْتَخْيِضِ ابراہیم خلیلہ اللہ نے ابراہیم کو صرف دوست نہیں بنایا لیکن ایک intimate دوست بنایا یہ یہ عوضہ ہے ملت ابراہیم حنیفہ کو اور اس کو ہم کو explore کرنا چاہیے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں اٹھائی کائنات کی طرف وہی observation کیا جس کے بارے میں ہم آپ کو کہہ رہا ہوں اور وہ ڈھونڈ رہے تھے اپنے رب کو اور اپنی سوسائیٹی کو دیکھ رہتے ہیں انہوں کہا کہ مجھے تو آئی فیل سکھ جو چل رہا ہے اس کو دیکھ کر تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بیمار پڑ جاؤں گا اور ان کی ان کی سچ کی تلاش تھی لیکن جب انہوں نے آنکھیں اٹھائی جب اللہ تعالیٰ نے کہا اس نے آنکھیں اٹھائی اس نے سوچا اس نے observe کیا تو میں نے کھول دیا بلکیت آسمان اور زمین کی اس کے لئے تاکہ وہ یقین والا ہو جائے کتنی اہمیت بات ہے اور کتنا ہم کو اس کو ری لن کرنا پڑے گا کہ ملت ابراہیم حنیفہ کیا ہے اور یہ کمانڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا جا رہا ہے کل صدق اللہ فاتبیو ملت ابراہیم حنیفہ وما قان من المشرقین کمانڈ ہے اللہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سچ کر دیا پھر آپ پیروی کیجئے ملت ابراہیم حنیفہ کی اور وہ نہیں تھی مشرقین میں سے کل اننی حدانی ربی الہ سرات المستقین دینن قیم ملت ابراہیم حنیفہ ما قان من المشرقین یہ ذمہ داری ہر ایک جنریشن پہ ہے اور ایک انسان پہ ہے کہ آپ ری ڈسکور کیجئے آپ کہہ دیجئے کون کس سے کہہ رہا ہے رب العالمین نبی اکرم سے کہہ رہے ہیں آپ ڈیکلیئر کر دیجئے کہ مجھے ہدایت دی میرے رب نے سرات المستقین کی ایک قائم دین کی ملت ابراہیم حنیفہ اور وہ نہیں تھے مشرقین میں سے ان چیزوں کو ہم کو ری لن کرنا پڑے گا ایکسپلور کرنا پڑے گا اور ہمارے پاس جو دین ہیں اگر ہم اس کے ساتھ اتمنان سے بیٹھے ہیں تو شاید یہ نہیں ہوگا تو کنکلیجن میں یاد ہے رب تعالیٰ نے جب فرشت سے کہا تھا انی جائلو فی لرد خلیفہ میں انسان کو بنانے والا ہوں زمین میں ان کا کہنا کیا تھا کیا تو بنائے گا ایسی مخلوق جو فساد پھیلائے گی اور خون پھیلائے گی اور ایسا لگتا ہے کہ فرشتے صحیح تھے لیکن یہ آیت مجھے بہت اتمنان دیتی ہے اور مجھے بہت امید دیتی ہے انسانوں کے ساتھ انی عالم و مالت عالم میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اور بہت انٹریگنگ ہے اس سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ رب تعالیٰ کیا جانتے تھے ہمارے بارے میں جو ایسا تو لگتا ہے کہ فرشتے صحیح تھے لیکن آخر کار انسان کا مستقبل بتائے گا کہ رب تعالیٰ کچھ جانتے تھے جس کے وجہ سے انسان بچیں گے اور مجھے شاید لگتا ہے اس کا جواب قرآن میں بھی لے گا یہ دو تین آیتیں میں پیش کرتا ہوں آپ کے لئے The future of humanity ہم نے ریکارڈ کر دیا پرانی کتاب میں ذکر کے بعد کہ زمین کے وارث بنیں گے میرے عباد سالحین یہ ایک میسیج ہے اس قوم کے لئے جو میری بندگی کرنا چاہتی ہے یا جو already slave ہے کوئی اور سسٹم کے وہ بدل جائے میری بندگی میں آ جائیں اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اے نبی اکرم لیکن رحمت بنا کے عالمین کے لئے عباد السالحین قوم العابدین رحمت اللہ عالمین یہ ہم ہیں کیا یہ ہم کو سوچنا پڑے گا اور اگر ہیں تو ہم کو اگلا قدم کیا اٹھانا چاہیے یہ ہم کو سوچنا پڑے گا اور نہیں ہیں تو کیسے بننا چاہیے یہ ہم کو سوچنا پڑے گا والآخری دعا ہم الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ رجلل سسٹرس یہ ہمارا ایک چھوٹا سا گروپ ہے جو قرآنی کے عربی سکھاتا ہے اس کے پیمفلٹس آویلیبل ہے آن لائن سیکھ سکتے ہیں آپ کون سے مسلک کے ہیں کون سے مذہب کے ہیں کون سے عمر کے ہیں آپ کو عربی آتی نہیں آتی ضروری نہیں ہے میں نے جب شروع کیا میں عربی پڑ بھی نہیں سکتا تھا اگر میں سیکھ سکتا ہوں تو کوئی بھی سیکھ سکتا ہوں پیمفلٹس آویلیبل ہے یہاں پر پلیز ان کا فائدہ اٹھائیے جزاک اللہ تینکیو تینکیو